موسیقی اب رہی یہ بات اشرف جلالی کا یہ کہنا کہ ماذا اللہ بی بی حق پر نہیں تھی جب فدق کا مطالبہ کیا اور سامنے سے یہ حدیث لائے گئی کہ ہم نے آپ کے بابا سے سنا ہے کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے یہ حدیث سننے کے بعد خاتوین قیامت نے ماذا اللہ اپنی خطا کو تسلیم کر لیا اور خاموش ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے گھڑی گھڑای حدیث ہے چونکہ جب بھی کسی حدیث کو آپ قرآن حکیم کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں اور وہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی حصیت نہیں ہے وہ جھوٹی حدیث ہے قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ نمل کی سولویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرماتا ہے مبارکہ سلیمان و دعودہ کہ سلیمان نبی دعود کے وارث تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے سورہ مبارکہ مریم کی چھٹی آیت میں جب اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ذکریہ کا ذکر فرماتا ہے کہ ذکریہ نے ہم سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ اتا فرما یرسنی و یرسن من آل یعقوب جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے اور اس پر قرآن شاہد ہے اور قرآن میں آئے مودد جس کی شان میں نازل ہوئی ہو آئے تطہیر جس کی عصمت و طہارت پر دلالت کرتی ہو آئے مباحلہ میں جس کو سچا کہا گیا ہو ماذا اللہ وہ بی بی کس طرح خطا پر ہو سکتی ہے اور حضور نے جس کے بارے میں کہا ہو فاطمہ تو بزع تو منی من آزاہ فقد آزانی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے گویا اللہ کو عذیت دی اور امام بخاری تو یہ لکھتے ہیں کہ ہاں بی بی فاطمہ غزبناک تھی ان کو عذیت دی گئی بخاری کی تیسری جلد میں صفحہ نمبر گیارہ سو چھبیس باب خمس میں امام بخاری یہ لکھتے ہیں فغازبت فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہاجرت ابابکر فلم تزل مہاجرتہو حتی توفیت کہ بی بی غزبناک ہوئیں اور جب تک دنیا میں رہیں کلام نہیں کی نراز تھی اور اس کے بعد کتاب المغازی کے باب غزب خیبر کی حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھانوی میں بخاری یہ لکھتے ہیں کہ فواجدت فاطمہ تو اللہ ابی بکرن فی ذالک فہاجرت ہو فلم تکلم ہو حتی توفیت کہ بی بی ناراض ہوئیں اور جب تک دنیا میں موجود رہیں اس وقت تک کلام نہیں کی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ابن عبل حدید جو شعر نحج البلاغہ بھی ہیں الموتزلی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی فدق کا مسئلہ تھا اور خاتون قیامت کو فدق نہیں دیا گیا ان کا حق نہیں دیا گیا کیا اس بات میں حقیقت ہے اور کیوں نہیں دیا گیا تو ابن عبل حدید الموتزلی یہ کہتے کہ مجھے میرے استاد نے کہا کہ ہاں یہ ہوا تھا بی بی نے مانگا گیا مانگا تھا اور اس لیے نہیں دیا گیا کہ اگر آج فدق واپس کر دیا جاتا بی بی کی صداقت تسلیم کر لی جاتی تو کل یہ بات بھی مانی جاتی کہ حق خلافت بھی انہی کا ہے کل حق خلافت کے لیے بھی دعویٰ دائر ہوتا اور خلافت بھی لوٹانی پڑتی اور پلٹانی پڑتی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف یہاں تو عشرف جلالی کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ مدعی سست گواہ چست خلیفہ اول تو اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں اور اہل سنت کے تمام منابع میں یہ بات موجود ہے حضرت یہ فرماتے ہیں خلیفہ اول کہ میں نے اپنے کاموں کو سنبھالا جبکہ میں آپ میں سب سے اچھا نہیں تھا اگر صحیح کام کیا تو اس میں میری مدد کرو اور اگر برا کام کیا تو مجھے روکو کیونکہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے جو مجھے دھوکہ دیتا ہے یہ اہل سنت کی بڑی بڑی کتب میں یہ بات موجود ہے ابن الجوزی نے کتاب المنتظم میں سے لکھا ہے ابن تیمیہ نے منحاج السنہ میں سے لکھا ہے تبری نے اس کو لکھا ہے سنائی نے المصنف میں اس کو لکھا ہے ابن کسیر نے اس بات کو لکھا ہے تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم خطا پرتے ہم سے خطائے ہوئی ہیں ایک طرف وہ ہیں جو اسلام لانے والے ہیں اور ایک طرف وہ ہیں جن کی عصمت و طہارت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے اور جہاں تک بات ہے خلیف اول کی بخاری شریف میں اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے منابع میں یہ بات آئیے ابن سعد نے اس کو طبقات کبرہ میں لکھا ہے تبری والے نے اس کو لکھا ہے ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے ابن تیمیہ نے اس کو لکھا ہے کہ مرتے وقت خلیف اول کے پاس جب عبد الرحمن گئے اور ان سے پوچھا کہ کوئی آخری بات آپ کرنا چاہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ حسرتیں ہیں جو میں لے کر جا رہا ہوں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے تنگ کی ہے ساری عمر اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کاش فاطمہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر نہ جاتے کاش ایک بات یہ ہے کہ ہم نے فاطمہ کو ناراض کیا اور دوسری بات یہ کہ کاش خلافت کے لیے جب مجھے مجبور کیا جا رہا تھا تو میں خلافت کے لیے کبھی اپنے آپ کو امیدوار نہ بناتا خلیف اول میں نہ بنتا سقیف بنی سعدہ میں یہ ذمہ داری میں نہ لیتا اور ان دونوں عمر اور ابو عبیدہ کو ایک کو وزیر اور ایک کو امیر بنا دیتا اور یہ ذمہ داری میں خود نہ لیتا اور کاش ہم نے رسول کے جانے سے پہلے یہ پوچھ لیا ہوتا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے یہ تمام اہل سنت کے بڑے بڑے منابع میں یہ چیزیں موجود ہیں لہٰذا اس بحث کو نہ چھیڑا جائے یہ تاریخی حقائق واضح ہیں اور اس کو لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا جس کے حق پر قرآن شاہد ہو جس کے حق پر پیغمبر اکرم کا فرمان شاہد ہو آج ایک ملہ اس حق کو کس طرح جھٹلا سکتا ہے لہذا ہے با اچھی ہے با لیوں منٹر اور hustر جس کے حق長 لنے د trabalی ہے جس کے حقہ